hi everyone welcome back to shining classes first of all good evening کیسے ہیں آپ سب hopefully اچھے ہوں گے بڑھیاں ہیں آج ہماری یہ جو کلاس ہے یہ ہماری ایک الگ کلاس ہے الگ اندرسنس یہ ہے کہ آج آپ پڑھائی کے بارے میں نہیں ڈسکس کریں کیونکہ آپ لوگوں کے کومنٹس بہت زیادہ آئے تو میں اس پر ڈسکس کرنے والی ہوں جہاں پر کچھ چیزیں آپ کو میں بتاؤں گی جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے جو آپ بھی تک آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے جانی ہے کچھ لوگوں نے سنی ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو وہ چیزیں میں یہاں پر آج ڈسکس کرنے والی ہوں اور بہت ہی اچھی کلاس ہوگی جہاں پر آپ کو one by one کر کے بیچ میں پیچ بیچ میں alternate days پہ ایسے ہم لوگ بہت سائی چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس کے کومنٹس زیادہ ہوں گے جس کے ڈاؤٹ زیادہ ہوں گے وہ چیزیں یہاں پر ہوئی سوٹ آؤٹ ہوں گی تو آپ جڑے ہیں میرے ساتھ جتنے فرنڈز آج پہلی بار اس کلاس میں یہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز شیئر کو سسکرائب کرئے دوستو میں شیئر کریں لائک کرنا پلکل نہیں پھولئے ایک بات آپ کو رہن رکھنی اگر آپ نے اپنے فرس سیمیسٹر میں اپنے ہارڈ ورک کیا محنت کی بات کو سنا پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کیا سمجھ کے چلا سمجھ کے ساتھ اپ ڈیٹ رہے سمجھ کے ساتھ جو کورپ کیا آپ کا فرس سیمیسٹر بہت اچھا جائے گا اور آپ اپنی بھی بات کو مانتے ہوئے چلے اور میری ہیلپ لے لیجے پھر آپ کی چیزیں ہر لیول میں ایکزیکیوٹ کریں گے ہر سیمیسٹر آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آپ کا پڑھیاں پڑھیاں سیمیسٹر کا نبے گوزن کے دوچہ ٹارگٹ ہے دیکھیں آپ کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں تک اچیف کرنا ہوگا میکنسی کب آتی ہی نوکری کب آتی اگر آپ کر ہی رہے ہیں دوزار تیس میں آپ نے ایڈیشن لیا ہے تو پڑھنا ہے ریزلٹ لانے چیزیں کرنی تو اس کے اکورڈنگ آپ کو محنت بھی اسی ٹائم پر کرنی ہوگی فل وہ آپ کو بعد میں ملے گا چلے گا دیکھیں تو آپ کو اسی لئے میں بولتی ہوں میشہ ٹائم پر آئیے ٹیلیگرام کو جوائن کریں لنک آپ کو کومنٹ باکس میں دیا جاتا ہے چائلڈ باکس میں بھی ٹیلیگرام کا نام شالنی کلاسز ہی ٹیلیگرام کا بھی ہے آپ ٹیلیگرام کو انسٹال کریں وہاں سے جوائن کریں تاکہ ہر کلاس کا لنک ملے کلاس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہر چیز آپ کو وہاں پر ریلیونٹ بتائی جاتی ہے تو آپ کے لئے وہ کافی ہلپ کرے گا جتنی کوشش ہوتی ہے میں اپنے طرف سے ضرور کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ رہی ہے اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی دھیان سے سنیے اب بات کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک پر آپ نے تھنگنے پر پڑھ لیا کیا پڑا کہ ہم تیچنگ سے سمبندت انٹرنشپ سے سمبندت باتوں کو اس پوری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ یہاں ایکچول میں کیا ہے یہ کیا کرنا ہے کیا کیا چیزیں اس کے ہیں تو تیچنگ ورڈ آپ نے سن رکھا ہے کئی بار میرے دورہ بھی سکول میں کالیز میں سینئرز کے تروں ٹیچرز کے تروں تو آپ کو وہ چیزیں جاننی ہے کی ایکچول میں کیا ہے تو اس پوری ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کر ٹھیک ہے آپ کے لئے کافی help کرے گا پھر آپ کے پاس doubt اگر اس کے بعد بھی کوئی ہیں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ کو مجھے آج جو بتانی ہے سب سے پہلا ہم ڈسکس کریں گے ٹیچنگ ٹھیک ہے کب لگتی ہے بہت آپ نے پوچھا doubt میرے سے یہ repeat doubt ہے تو میں آپ کو اس کو بتاؤں گی پہلے دوسرا doubt ٹیچنگ کہاں پر لگتی ہے یہ question آپ سبھی نے کئی بار chat box میں live class میں بھی پوچھا ہے تو وہ میں آپ کو پورا یہاں پر بتانے والی ہوں ڈھیان سے سنیے گا next اگر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے teaching کتنے دن کی لگتی ہے اس میں days بھی بہت important ہوتا ہے date کی days کی اپنی ایک importance ہے جو اس میں بہت important plays کرتی ہے اپنے ایک role کو تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ڈھیان سے سنیے گا آگے بڑھتے ہی کیا teaching میں جانا ضروری ہوتا ہے کیا جو ہم teaching پر discuss کر رہے ہیں اس پر جانا ضروری ہے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا جائیں گے تو کیا ہوگا کیا کوئی اور بھی option ہے کیونکہ آپ نے ان سے سنبندت بہت ساری باتوں کو اردگرد بہت کچھ سنا ہوگا تو وہ بھی ڈاؤٹ میں اسی ویڈیو میں clear کروں گے اور آپ teaching میں کیا کرنا ہوتا ہے مالی جب teaching میں چلے گئے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے وہاں پر ہم کیوں جا رہے ہیں لگ کیوں رہی ہے اس سے کیا benefit ہوگا کتنی بار لگتی ہے کیسے ہوتی ہے ہر چیز بتاؤں گی one by one کر کے اگر یہ ایک سیمیسٹر میں clear ہوگے سارے ڈاؤٹ پھر teaching پر دے کر کوئی سوال آپ نہیں کریں گے تو یہ تین چار ڈاؤٹ ہیں جو comment box میں آپ نے پوچھے تھے one by one کر کے بتاؤں گی آئیے سب سے پہلا ہمارا پہلا ڈاؤٹ یہ ہے کہ teaching کب لگتی ہے تو دیکھیں teaching پوری UP میں ایک ساتھ نہیں لگتی آپ UP ڈیلیٹ کے student ہیں تو آپ کو paper تو آپ کا جو بنے گا وہ ایک جیسا ہی بنے گا پوری UP اور ایک ہی date کو ہوتا ہے لیکن جو teaching ہوتی ہے وہ ہر ڈائیٹ کی ہر جلے میں ایک ڈائیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈائیٹ کا اپنا ایک نیام ہوتا ہے ہر ڈائیٹ والے ایک ساتھ teaching نہیں لگاتے ہیں جو بچھے متھورا ڈائیٹ سے یہاں پر کلاس دیکھ رہے ہیں ان کی سب سے پہلے میلی لگتی ہے متھورا ڈائیٹ میں یہ سارے کام بہت جلدی ہوتے ہیں تو متھورا جلے میں پھر متھورا ڈائیٹ میں پہلے لگتی پھر متھورا میں اور جتنے بھی جو پرائیویٹ جو اتنے بھی ہیں ایک سرکاری ہو گیا ادھر پرائیویٹ ہو گیا تو وہاں پر پہلے لگتی ہے باقی آپ کی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ہاں یہ دھیان رکھیں گا کہ جب سارے جگہ کی پتا چل رہے سے آپ کسی جلے میں ہو آپ یوپی میں ہو یوپی کسی جلے میں ہو کوئی لہاباد میں ہے وہاں کی ڈائیٹ کی لگتی ہے اگر کوئی لکھنو میں ہے کوئی ماؤ میں ہے کوئی سہارت پر میں ہے آپ کا دوست تیار ہے گھر کا کوئی ہے بھولایا میری لگتی اور آپ کو نہیں لگی تو یہ بس سوچو کی اس کی لگتی ہے یہ ہے کہ اپنے کالیج میں ایک بار بات کرو گی کب تیچنگ لگتی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ کیا ہے بلک خبر آپ کو رہنی کی کبھی 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 ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں نہیں لگتی تو بہت پرولم بھی ہو جاتی ہے یہ لگتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا کے بعد لگتی ہے بچوں کا ایسا ہوگا بہت سائے کالیج میں ایسا کے بعد لگتی کہیں ہوتا ہے بہت دیلی پروسس کرتے ہے ایک سے دیر مہین دو مہین پہلے ہی آپ کی لگتی ہے آپ کا 6 مہین کا سمیسٹر ہوتا ہے تو جس دن آپ کو 6 مہین کا سمیسٹر ختم ہو جاتا کہ 6 مہین آخر ہو رہا ہے اس دن کے بعد سے بیچ میں آپ کی ٹیچنگ لگا دی جاتی ہے اور آپ کو ٹیچنگ وہ تک مطلب کرنی ہوتی ہے تو کہیں کہیں پہلے لگا دیتے ہیں کہیں بات لگا دیتے کہیں کہیں اگزام کے دوریشن میں چلتی ہے اس طریقے سے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگزام کے پہلے بعد میں آپ کی لگ جاتی ہے تو پہرشان نہ ہوئے اور کسی 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 کولیج میں بہت پہلے ہی کر لیتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہ رہا ڈاؤٹ جو اب مت پہرشان ہوئے گا کب لگتی ہے دوسرا پہر ٹیچنگ کہاں پر لگتی تو یہ ٹیچنگ ایک سے لے پانچ جو پرائیمری ہوتی جہاں پہ ووٹ دینے کے لئے جاتے ہو ٹھیک ہے ووٹ ابھی آگے چل کے ہوگا تو ایک سے پانچ جو پرائیمری ہوتی ہے وہ پر لگتی ہے یعنی کی پرائیمری سکول جو ہوتا ہے کیونکہ آپ پرائیمری تیچر بننے تیاری کر رہے ہو تو پرائیمری میں ہی آپ کی ٹیچ لگتی ہے تو آپ کو ٹیچ کرنے کے لئے کہ جانا ہوتا ہے پرائیمری میں کتنی بار جانا ہوتا ہے یعنی چار سمیسٹر میں ڈیلیڈ ہے پہلے سمیسٹر دوسرے سمیسٹر تیسرے سمیسٹر تینوں سمیسٹر لے کہ جل میں پڑھ رہے ہو تو وہاں پہ جو آپ کے گھر کے آس پاس پرائیمری ہوتا ہم لوگ اسی کا نام دے دیتے تھے اور وہ ہی پاس میں جا کر دے تک تک جانے آنے دکت نا ہو ڈیلی چلے جائیں تو اس طرح تین بار جائیں مرجی ہو تو اس پرائیمری بھار 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 لگوا سکتے ہیں تو یہ آپ کو ہر سمیسٹر ملتا آپ کے اوپر ہے پرائیمری سکول میں لگتی ہے ایک سلے کے پاس تک تین تین بار آپ جاؤ گے اس کے بار لاس ٹوالے میں آپ اس میں جاؤ گے یہ نیم ہوتا ہے اس کے بعد یہ پر کتنے دن کی ہوتی پوری ایک مہینے کی ہوتی یعنی تیز دن کی ہوتی تیز دن میں سنڈے نہیں کاؤنٹ ہوتا مطلب چار سنڈے پڑھے اس کو چھوڑنا ہوگا چار دن جاتا تیز دن پورا دیا جاتا ہے تیز دن جو تیچنگ ہوتی ہے کہنے کی لئے ایک منت سے زیادہ ہو جاتا چار سنڈے نکل جاتا باقی چھوٹی پڑھ گئی تو یہ مان چلو کہ آپ چھوٹیاں نہیں پڑی چلتی 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 ہے جی ہاں بہت ضروری ہے آپ جب بچے ڈائیٹ کے ہیں جب بچے پرائیویٹ کالیج سے کر رہے ہیں جہاں سب کر رہے ہیں پہلے سمسٹر کی سب ہی کو جانا چاہی بہت کچھ سیکھ نکل بہت ہوتا ہے بہت سارے لوگ نہیں بھی جاتے بہت یہ ہے جب جانا چاہیے آپ کو فائل بنانے کو ملتا ہے بہت سارے ڈاکیمنٹ کرتے ہیں لیکن ضرور سے اپنے گھر کے بغل کا جو پرائیمری ہو گا اسی کا نام دیجئے گا جب آپ کے college سے ٹیچنگ فائل ٹیچنگ کے لیے نام مانگا جائے گا اور اس کے بعد آپ جائیں گے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو خود سے دیکھا خود سے آنکھوں اسے دیکھا کانو جو انبو ہوتا ہے وہ کسی کے بتانے پر نہیں آتا ہے میں کتنا بھی بتا دوں کہ آپ نہیں آئے گا اسی لئے آپ جائیں گے دیکھیں گے سیکھیں سمجھیں گے محول کو بھا پھیں گے تب آپ ایک اچھا انبو ہو گئے کیونکہ اس سے آپ کو اپنے اگزام میں بہت سارے آنسر کو لکھ میں اور وائب ہوتا ہے جو اگزام نہ آتے ہیں ان کو بتانے میں آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے تو ایک بہت مہینے کی جو بہت سکھتی ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آئی ساری باتیں ہیں میں اتنی اچھی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں اور پہلے بھی بتا رہی ہوں تاک آپ بھی ہر چیز سمجھ ساتھ کر پاؤ سیکھ پاؤ تو لائک تو بنتا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی پرابلم رہ جا رہی ہے کسی کے تو مجھے کومنٹ باکس پوچھ لیجے جتنا ہوگا آپ کی help کریں گے یہ بات میں بتا دی اب یہاں پہ ہے کہ کرنا کیا ہوتا ہے teaching میں جاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے سبجیک کو بہت ساری فائل کو بناتے ہیں teaching فائل الگ ہوتی ہے جب جگہ الگ نہیں ہے سب بتاؤ گی فائل میرے پاس پرانی ہوگی جو بھی میرے پاس جو بھی ہو بھو 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 help بھ لے لی جی گا تو وہ آپ کی help میں آپ کو کر دیں گے ہمیں صرف ایک مہینے جانا ہوتا صبح اور اپنا ٹائم سے جا کے پورا ایک مہینے پڑھانا ہوتا ہے کوئی آپ کو دکت نہیں ہوتی کافی بڑھی رہتا ہے آپ وہاں پر جائیں گے پڑھائیں گے یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹیچنگ میں ہوتی ہے ہم وہاں پر ہوتی ہوتی ہوگی کل ہم اس کو آگے continue کریں گے تو اس طریقے سے اور جس دن وہ ہے فرائی ڈی شراتری ہے اس دن جو ہے آف رہے گا تو میں اس دن آپ لائی بھی ملوں گے کلاس بھی آپ کی پر پر طریقے سے کر لوں گے ٹھک ہے تو آج کے بعد کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو پوچھ لیجئے گا ملتے نیکس میں تب تک کے لئے ڈیک کیئر با بائی سی